مالک فرمان سنیے ان میں سے کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرد کی ہے یعنی جو فرائد ہیں فرض نمازے فرض روزے فرج حج انسان پر زکاة فرد ہوتی ہے جو فرائد ہیں جب انسان فرائد کو پورا کرتا ہے تو اللہ مالک فرماتا ہے سب سے زیادہ میرا قرب میرا بندہ اگر حاصل کرتا ہے تو فرائد کے دریئے فرائد کے ادا کرنے کے بعد پھر بندہ نوافل ادا کرتا ہے اور اس نوافل کے دریئے میرا قرب حاصل کرتا ہے نفل عبادت کے دریئے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں اور یہاں یہ بات یاد رکھئے نوافل سے مراد کیا ہے فرائد کے علاوہ تمام چیزوں پر نوافل کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے نفل اللہ نے جو چیزہ پر فرد کی ہے وہ تو فرد ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ نفلی چیزیں ہیں اور یہ نوافل بڑی عظیم چیز ہے اس کی توفیق بھی اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس کے انعام بھی اللہ بڑا عظیم دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو دن اور رات میں بارہ رکھتے اللہ کے لئے پڑتا ہے یہ وہ بارہ رکھتے وہ ہیں جو اللہ نے فرد نہیں کی غیر فریضہ اللہ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے فجر سے پہلے دو رکھتے اور یہ دو رکھتے اتنی عظیم ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اتنی زیادہ حرص میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز میں نہیں دیکھی جتنی فجر سے پہلے کی دو رکھتوں پہ دیکھے اور ایک روایت میں آپ نے خود فرمایا فجر سے پہلے کی دو رکھتے دنیا وما فیہا اس دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی ہے مجھے تو فجر سے پہلے کی دو رکھتے ہیں سفر کے اندر بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو رکھتوں کو نہیں چھوڑا فجر سے پہلے دو زہر سے پہلے چار زہر کے بعد دو مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد اس طرح یہ بارہ رکھتے ہیں جن کو انسان پڑتا ہے اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیتا ہے تو فرد کے علاوہ جتنے چیزیں ہیں جس پر ہم سنت کے لفظ بھی بول لیتے ہیں وہ داخل نوافل میں ہی ہوتی ہے ان نوافل کے در یہ اللہ کا قرب انسان حاصل کرتا ہے اور یہ نوافل کتنے عظیم ہیں کتنے ضروری ہیں حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب فرائز تو لے جائیں گے فرض نماز تو نہیں جائے گی اور جس کی نماز ناقص ہوئی اپنے درجے پورے نمبر پورے نہ لے سکی تو مولا فرشتوں سے کہے گا دیکھو میرے بندے نے کچھ نوافل پڑے ہیں ان کو اس کے فرائز میں ڈال کے پورا کر دو اور اگر فرض پڑھ کے اٹھ کے بھاگ لیے صحیح ہے فرض پڑھنے والے پہ کوفر کا فتوہ نہیں لگے گا مسلمان ہے وہ اس نے ڈیوٹی پوری کر دی لیکن نوافل وہ عظیم دولت ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس بندے کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے جو مستقل ویتر کی نماز چھوڑن تھا جو مستقل ویتر کی نماز کا تاریخ ہو اس کی گواہی علماء قبول نہیں کرتے تھے اسے بورا آدمی جانتے تھے اور جو بندہ نوافل میں سستی دکھاتا ہے تو یہاں اس کے لئے شیطان اس پہ ہاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ فرائد کے اندر بھی سست ہونے لگ جاتا ہے تو مالک فرماتا ہے بندہ ان نوافل کے در یہ میرا قرب حاصل کرتا ہے اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہوتی ہے اپنے بندے سے پیار ہوتا ہے اور جب بندے سے مجھے پیار ہو تو نتیجہ اس پیار کا کہاں تک پہنچ جاتا ہے فَكُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اللہ اس بندے کا کان بن جاتا ہے جس سے بندہ سنتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ مولا فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یہ رب کی محبت ہے یہ رب کا پیار ہے یہ وعوین دولت ہے رب کی محبت کے بعد کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہے اس کا کان بن جاتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہے کیا معنی اس کا کہ وہ رب کے رنگ میں ایسا رنگا جاتا ہے اس کی آنکھ اس چیز کو دیکھتی ہی نہیں جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کا کان اس چیز کو سنتا ہی نہیں جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اس کا ہاتھ اس چیز کو پکڑتا ہی نہیں جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کا قدم چل کر ادھر جاتا ہی نہیں جدھر جانا اللہ نے حرام کر دیا یہ ہے اس حدیث کا معنی اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے کان بن جاتا ہے آت بن جاتا ہے قدم بن جاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بندے پہ محمدی رنگ ایسا چڑھ جاتا ہے وہ اللہ کے رنگ میں ایسا رنگا جاتا ہے کہ اس کو کوئی ہزار بار کہے یہ سنو وہ کہتے ہیں اللہ نے حرام کیا ہے میں نہیں سنتا یہ دیکھو اللہ نے منع کیا ہے میں نہیں دیکھتا اس کے اوپر اللہ کا ایسا ڈر اور خوف تاریح ہو جاتا ہے موسیقا